افغانستان کی جو پوزیشن پندرہ اگست دوہزار اکیز کے بعد ہے جس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کے لیے وہ مسئلہ بنتی جا رہی ہے ہمیں نہیں سمجھ کہ افغانستان کو کیسے ڈیل کرنا ہے بھارت جو ہے وہ ہمینیٹیرین جو لینز کے ذریعے افغانستان میں اپنی پینیٹریشن جو ہے اس کو مزید آسان کرنے کو شکر رہا ہے اس حوالے سے انہوں نے ایران کی بھی مدد لینے کی کوشش کی کیوں نے کہا ہم اپنا جو گندم یا آٹا ایران کے ذریعے بیجیں گے لیکن افغانستان کا ایک پرابلم یہ ہے کہ جو طالبان ہیں وہ بہت اسرٹ کر رہے ہیں پاکستان اور ایران ایران وہ اسرٹ کر رہے ہیں بکوز شیعہ ہونے کے ناتے ایک چیز سیکنڈ وہ اسرٹ کر رہے ہیں پاکستان یہ تاثر دینے کے لیے اپنی عوام کو کہ یہ جو گورنمنٹ یا یہ جو رجیم ہے افغانست کابل کے اندر یہ پرو پاکستان نہیں ہے سو ابھی جو افغانستان میں جو ایک قوم متحدہ کے جو پرمنٹ ریپریزنٹیٹیو ہیں سحیل شہین انہوں نے ایک انٹریو دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے جو کہ افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو افغانستان میں ہے ہی نہیں ہے اور یہ پاکستان کا مسئلہ ہے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے میں بار بار آپ کو کہہ چکا ہوں کہ یہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں پاکستان کو افغانستان کے اندر ملٹری آپریشن کرنے پڑیں گے لیکن ایک میں آپ کو باہ بتاؤں پاکستان جو ہے وہ کونٹینیسلی چائنہ کو انگیج کر رہے اور جو چائنہ کا جو رول ہے وہ بڑھ رہے ایک ٹرائلیٹرل ڈائلاغ ہوا ہے چائنہ ایران اور پاکستان کے درمیان جس میں یہ جو کہا گیا ہے کہ جس طرح اگر آپ کو یاد ہو کہ سعودی ایران پیس ڈیل چائنیز نے کرائی تھی چائنیز جو ہیں وہ ایک اور ڈبلوماتک منورنگ انہوں نے کی ہے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان اور ایران کو بھی بٹھایا ہے اور انہوں نے کیونکہ اب چائنیز کا پرابلم ہے افغان بلوچستان بلوچستان میں ٹی ٹی پی بلوچ ملٹینٹس اور کچھ اور ایلیمنٹس مل کے جو ہیں وہ چائنیز کے لیے مسئلے پیدا کر رہے ہیں اور this is one of the reasons کہ جو چائنیز ہیں ہیں وہ یہاں پہ نہیں رہتے جو چائنیز ambassador ہے وہ بھی پاکستان میں نہیں ہیں اور I think ان کی جو ڈی سی ایم ہے وہ ہی سارے معاملات دیکھتے ہیں اس کی reason انہوں نے publicly explain نہیں کی ہوئی لیکن چائنیز پاکستان میں جو سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے یہ جو سیکیورٹی معاملات میں جہاں جہاں ان کا اثر بڑھ سکتا ہے وہ چیزیں ٹیک کر سکتے ہیں اور یہ جو ڈائلوگ ہوا ہے چائنہ ایران پاکستان کا یہ بیسیکلی اس کا مقصد یہ تھا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان mistress کو ٹھیک کیا جا سکتے اور آپ کو پتہ ہے اس چیز کا کہ جو پاکستان ہے یہ اور اس نے almost ایران جو اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ پبلک میں تو بہت اچھے گوڑی گوڑی ہم کرتے ہیں جی دوست ہیں برادر ہیں نیبر ہیں لیکن ان reality ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے خیال سے ایران جو ہے اس کو پاکستان جو ہے وہ میرے خیال ہے اگر میں صحیح کہوں تو کہ enemy state ہی سمجھتا ہے اور hostile country سمجھتا ہے اب یہ جو چیز ہے ایک اچھی خبر بلوچستان کے لیے ہے اس میں ذاری بات ہے انڈیا کا بڑھتا ہوا جو اثر و سوخ افغانستان میں ہے وہ کس حد تک کیا بلوچستان میں کر سکتے ہیں مجھے اس چیز کا ابھی اندازہ نہیں ہے لیکن obviously انڈیا کے جتنے زیادہ افغانستان میں footprint ہوتے ہیں پاکستان اتنا زیادہ پریشان ہوتا ہے پاکستان کی افغانستان میں طالبان کے اوپر leverage بھی کوئی نہیں ہے کہ ہم ان کو کہہ سکیں سو ابھی لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے کیونکہ ایران سے continuously اگر آپ کو یاد ہو کہ سابق وزیراعظم عمران خان نے یہ کہا تھا کہ اور یہ جا کے انہوں نے تہران میں کہا تھا اور تب موجودہ جو آرمی چیف ہیں تب یہ ڈی جی آئی ایس آئی ہوا کرتے تھے اور انہوں نے عمران خان کو اس پہ کوئی ریبرٹل بھی دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے غلط کی ہے اور وہ یہ بات تھی کہ پاکستان جو ہے اس کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے اور ایران کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی یہی چیز ہمیں افغانستان کہتا رہے یہی چیز ہمارا انڈیا سے پرابلم ہے انڈیا ہمیں کہتا ہے ہم انڈیا کو کہتے ہیں ایران ہمیں کہتا ہے ہم ایران کو کہتے ہیں افغانستان ہمیں کہتا ہے ہم افغانستان کو کہتے ہیں سو ہم نے کاروبار ایکنومک انٹیگریشن کٹا دسا کرنی ہم نے جو جیو ایکنومکس پہلی ساری لینڈ لینگ تھی گلت دیکھے جناب سو یہ جو ہے نا یہ چیز بڑی عجیب کی سمجھ لیکن کیا ہوگا کہ ہم ایکنومک انٹیگریشن ہوگی کیا اس کے کوئی پرڈکٹیو آٹکوٹ نکلے گا کیا جو ہے وہ ریجنل سیکیورٹی بہتر ہوگی کیا اس کا کریڈٹ پاکستان کو چائنیز ڈپلومیسی کو دینا چاہیے یا کہ یہ ایک بیلٹ اینڈ ریوٹ انیشیئیٹیو کو مزید مضبوط کرنے کی پوزیشن ہے چینی دہشتگردی سے بڑے تنگ ہیں اور ان کو پتا ہے کہ ان کے جتنے بھی بی آر ای کے پروجیکٹ ہیں پاکستان افغانستان ایران اور سارے خطے میں وہ متاثر ہو سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کل کو اگر بی آر ای پروجیکٹس اگر ایران میں ہوں تو کچھ ایسے گروپس ہوں جو ایران میں چائنیز انٹرسٹ کو حام کریں تو انہوں نے کہا ہے کہ دس اس بیٹر کہ پاکستان اور ایران کو بٹھو ایران کے ساتھ ان کا اوریڈی ایک اچھا ریلیشنشپ ہے انہوں نے مدد کی سعودیز اور ایرانز کی ایرانینز کی فردر رپروشما پاکستان کے ساتھ اوریڈی چائنیز پاکستانی ہوں ہم بڑی سنتے ہیں ان کی تو چائنہ is a preferred country جو ان چیزوں کو ٹھیک کر سکتا ہے تو جو بی آر ای پروجیکٹس کو جو خطرہ ہے وہ ٹیروریزم سے ہے اور دوسری طرف سے جیسے وہ کہتے ہیں نا چائنہ کی جو پوزیشن ہے وہ بدل دی جا رہی ہے اور چائنہ ایک لیڈنگ رول لیتا جا رہا ہے دہشت گردی کی جنگ کو ختم کے کے خلاف یہ اس خطے سے کیونکہ امریکنز جو تھے وہ اپنا نکل گئے وہ انڈو پیسف اور ان چیزوں میں رہ گئے لیکن سٹل پاکستان اور ایران جو ہیں پاکستان اور جو امریکہ ہیں وہ جتنی بھی آئیس 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 کی اوکے ہو یا آل قائدہ ہو یا ٹی ٹی پی ہو اس حوالے سے امریکنز کا پاکستان کے ساتھ ایک لائزن موجود ہے سو چینیوں کا اوبجیکٹیو یہ ہی ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح یہ جو دہشت گرد گروپ ہیں ان کو ختم کریں اور اس میں جتنے بھی خطے کے ممالک ان کو ساکھ ملائیں ایسی او جیسے فلیٹ فارم تو موجود ہے لیکن یہ کچھ کرتے نہیں ہیں ان میں وہ وہ کسی کہتے ہیں وہ تیڑ نہیں ہیں اب یہ ایران کو ایسی او کا میمبر تو بنا لیا گیا ہے لیکن چیزیں ایسے نہیں ہیں اب ایران جو ہے اس کے ملک کے اندر یہ جہشل عدل بغیرہ کی پریزنس رہی ہے پاکستان کے بارڈر ریجن میں بھی پریزنس رہی ہے اور بہت سارے جو کہتے ہیں کہ جہشل عدل ہے یہ سعودی پروکسی بھی رہی ہے مطلب بہت گند رہا ہے اگر صحیح لفظوں میں دیکھا جائے لیکن اب ہمیں اسی ایس کو دیکھنا آیا کہ افغانی جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کو اون نہیں کرتے ایران کے ساتھ ہمارا مسئلہ تھا جس کو چائنیز جو ہیں وہ ٹھیک کروانے کے چکر میں ہیں اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو ہمارے لئے یہ بڑے فائدے ہیں کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ ریسنٹلی جب ایران کے صدر اور پاکستان کے وزیراعظم نے ایک مارکیٹ پلیس کا اپتتاہ کیا تھا بارڈر ریجن میں اور اور تو وہ ایک ایسے لگا تھا کہ ہم صحیح ڈریکشن میں جا رہے ہیں اور پاکستان اور جو چائنہ ہے وہ اور ایران جو ہے اگر یہ کوئی ایسا کوئی ریجنل سیکیورٹی اگر ٹھیک کر لیں تو ہم یہ کنیکٹیویٹی کی طرف جا سکتے ہیں لیکن میں ایک با بتا ہوں یہ جو بلوچ انسر جنسی کا جو مسئلہ نا یہ کوئی اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ لیں پاکستان بار بار جو ہیں مختلف تنظیموں کے اوپر پبندی تو لگا لیتا ہے لیکن ان تنظیموں کے اوپر پبندی سے چیزیں ٹھیک اس طرح نہیں ہوتی جس طرح جس طرح ہونی چاہیے شاید اب یہ for example ٹی ایل پی پہ پبندی ہے ٹی ٹی پی پہ پبندیاں ہیں سب پہ پبندیاں لگا لیتے ہیں بعد میں پیچھے آٹا جاتے ہیں تو یہ کس طرح ان چیزوں کو لے کے چلنا ہے کیسے ہم نے یہ کرنا ہے it takes some time اب یہ جو چائنیز رول ہے اس کو ہم کتنا دیکھ سکتے ہیں یہ بھی it will it will take some time آپ کو پتا ہے کہ جو indians ہیں they are looking very seriously کہ ہم نے afghanistan کے ساتھ کیسے deal کرنا ہے اگلے دن ڈاکٹر مقتدر میرے شو پر یہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا اور سینٹرل ایشا کی لمبی چوری trade کوئی نہیں ہے کہ دو چار ارب ڈالر کی trade ہے سو یہ جو لیکن انڈیا کا بڑھتا ہوا influence ان انڈیا کا بڑھتا ہوا interest سینٹرل ایشیا میں اور اس خطے میں بڑھ رہا ہے ان ایران کے ساتھ اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ basically chinese backyard پاکستان کو تو زیادہ انڈیانز منج نہیں کر سکتے but they know that they can manage iran they can manage Afghanistan they can manage central Asia so انڈیا is putting its weight into this area so یہاں پہ اس خطے میں that is why انڈیا نے اپنا ایک security national security advises level پہ ایک platform رکھا ہوا ہے کہ ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے اب وہ کس حد تک کیا کرتا ہے پاکستان اس میں نہیں ہے کیونکہ پاکستان سمجھتا ہے کہ جی انڈیا ہے جو spoiler ہے انڈیا سمجھتا ہے کہتا ہے جی کہ آئیں مل کے اس خطے کو چیزیں کو ٹھیک کریں سو یہ ایک جو چیز ہے یہ ہے لیکن بلوچستان کے مسئلہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے آپ میں جی تھوڑا سے زیادہ تو نہیں بلوچستانی کے لوگوں کو ملنے کا کافی اتفاق ہے بہت سارے دوست ہیں ہمارے بلوچستان سے بلوچ بیلٹ سے پشتون بیلٹ سے اور رہا ہے میں بھی ریسیان لی بلوچستان بھی گیا تھا پچھلے مہینے اور بہت سارے سوپ جو ڈسٹرٹس ہیں وہاں کی لوگوں سے ملاقات کا اتفاق ہوا ایک ہی جگہ پہ اور وہاں پہ جو بڑی چیز تھی وہ یہ تھی mistrust سٹیٹ کے اوپر mistrust resources نہیں ہیں continuous جبر ہے اور security province ہے وہاں پہ کچھ نہیں کر سکتے آپ ٹھیک ہے بڑا deep deep mistrust ہے اور یہ جو ہے جی اسلامباد چیزیں manage کرتا ہے اسلامباد اور بلوچستان کو جو difference ہے وہ بہت زیادہ ہے سو ایسی لگ رہا ہے کہ اسلامباد سے order رہیں گے تو بلوچستان جلے گا سو یہ difference بہت زیادہ ہے وہ جو power devolution ہے وہ اتنی strong نہیں ہے اور جو وہاں پہ جو سیاستان بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارا ٹائم بس خوابے مار رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں پیسے اجھاڑ رہے ہیں وہ ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں آہ سو یہ چیزیں جو ہیں آہ یہ دیکھنی ہیں کہ ہمیں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے ہم کیا افغانستان آہ کی جو یہ جو بات ہے کہ آہ ہم آہ جو جو ہمیں آہ ٹی ٹی پی پاکستان میں ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں یہ میرے خیال سے یہ بڑی خطرناک چیز ہے آہ لیکن افغانستان نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اس کی سرزمین پاکستان کے لیے استعمال نہیں ہوگی اور مزے کے بعد یہ ہے کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ انڈیا کہتا تھا پاکستان انڈیا کہتا تھا کہ آپ جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ کسی اور ملک کے لیے استعمال نہیں ہوگی اور آہ آہ آج پاکستان کو بھی افغانستان کو وہی کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کی سرزمین کسی اور ملک کے لیے استعمال نہیں ہوگی آہ سو ہم جو اس چیز میں فسے ہوایاں وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ ٹرائبل ایریاز یہ اس خطے میں انریس لولیسنس مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمیں امریکن پوزیشن کے ساتھ چلنا چاہیے پوزیشن سے مراد امریکہ کے جو ٹائم لائن تھی افغانستان میں اس کے ساتھ چلنا چاہیے تھا it means کہ وہ جا رہے تھے تو ہمیں اس پروسس میں چیزوں کو تیزی سے ٹھیک کرنا کی کوشش کرنی چاہیے تھے گو کہ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو طالبان افغانی لوگ ہیں افغان ہیں ان کو چیزیں حل کرنے کی ضرورت ہے جبکہ زیادی بات ہے طالبان تو ہماری سنتے ہی نہیں ہیں وہ ان چیزوں کو وہ لفٹ نہیں کراتے تھے ہم نے ان کو کیا کہنا اور کیا نہیں کہنا آہم سو یہ ایک ہمارے لیے چیلنج ہے کہ اگر افغانستان میں انڈیا کا انٹرسٹ اور انفلنس بڑھ گیا آئندہ آنے والے دنوں میں تو یہ افزین میں رکھیے گا کہ ہمارے لیے مسئلے اور زیادہ ہوں گے اور یہ جو ٹون انڈ ٹینر ہے نا افغان طالبان کا یہ بڑا تیز ہے اور وہ افغان جو ہیں وہ بار بار ایک ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹی ٹی پی کو کہہ دیا ٹی ٹی پی کو پرابلم یہ ہے کہ ٹی ٹی کی ساری ایڈیالوجیکل پولیٹیکل فائنینچل اورگنائزیشنل سپورٹ ہے وہ افغان طالبان سے لیتی ہے اور ہمیں کہتی ہے سو یہ اسی طرح میں نے آپ کو کئی زفر پہلے بتایا ہوگا کہ یہ اسی طرح جس طرح پاکستان امریکنز کو کہتا تھا ٹھیک ہے جی کہ افغان طالبان ہمارے ہاتھ میں ہیں اور پھر وہ از این نیگوشیٹنگ ٹول استعمال کرتا تھا آج افغان طالبان جو ہیں وہ ان کو سمجھ ہے کہ جب دک ہمیں ریکنائز نہیں کیا جاتا اور پاکستان کو یہ پریشرائز کرتے ہیں کہ آپ ہماری ہیلپ کریں اسی لیے تو مران خان پائیدہ سی مران خان نے فریش وکیل بنیا سی اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ فری میں وکیل نہ لینی نہ دینی اچھا افغانی ہماری بیستی کرتے تھے وہ کہتا ہے تو انہوں کیا ساڑھی مدد کرو ہم نے کہا ہے ہماری ایڈ بوک کیسی کرو تو اسی اہم ہی پچھے کرتے دنیا ہی کہ دیکھ دیکھے 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 آپ ساتھ آجا جنا سو یہ جو چیزیں ہیں آہ یہ بتاتی ہیں یہ اگر آپ کو یاد ہو جو ہائیس پاکستان کے وزرڈ تھا وہ ڈی جی آئی اے سائی اور لیوگ افغانستان میں گئے تھے آہ اس میں بھی انہوں نے ہماری کوئی نہیں سنی تھی اس کے بعد ڈی فیانس منسٹر نے کہا تھا ہم املہ کر سکتے ہیں آہ سو یہ یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک ڈیفیکلٹ فیز آنے والا ہے مزید چائنیز کوئی لمبا چوڑا رول اس پہ نہیں پلے کر پائیں گے میں میری 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 تمام قسم کی جو ہے نا وہ ریزرویشنز ہیں ان چائنیز ڈیپلومیسی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا کمپلیکس ہے اور یہ جو مسئلہ ہے یہ بیسیکلی یہ انٹرابلوچستان انٹرابلوچ انٹرابلوچستان یہ بڑا گمبیر مسئلہ ہے سیول میلیٹری ریلیشنز کا مسئلہ ہے یہ صرف ایک ایک اینگل نہیں ہے اس کا اگر آپ یہ کہیں ہاں ایران کے ساتھ چیزیں بہتر ہونے سے ہو سکتا ہے ایک اینگل اس کا ٹھیک ہو جائے لیکن جو باقی اینگل ہیں وہ ٹھیک ہوں گے کی نہیں ہوں گے آئی ڈاؤٹ میں اس کو میں بڑے کیرفل ہی سمجھتا ہوں میں ڈاؤٹ مجھے اس پر یہ چیزیں بہتر ہو جائیں اور it will take some time so let's see ہم اس پر کیا کر سکتے ہیں کہ افغانستان انڈیا کے انفیونس کو تو ہم روک نہیں سکتے افغانستان میں کیونکہ